اللہ کا رستہ دکھانے کے لیے زمانے میں آیا انہوں نے زمانے میں آکے بتایا کہ کوئی ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ شعور تھا کہ جو چیز نظر آئے وہی ہوتی ہے پہلی بار ان نبیوں نے بتایا کہ طاقت نہ بھی نظر آئے تو وہ ہوتی ہے اگر اللہ نہ بھی نظر آئے تو وہ اللہ ہے سب سے پہلے انہوں نے زمانے میں آکے انبیاء نے بتایا کہ اللہ ہے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے جبکہ اس نے دیکھا نہیں لیکن وہ کہتا ہے ہے جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو پھر گواہی کی سے بات کی اس نے کہا دی میں نے گواہی اس لیے دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے اس کا مطلب کہ چودہ کی ہے کو اللہ کہتے ہیں جب وہ نے سکے وہ زحمت فرمائے آل محمد کی ہے کو اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو پھر پوری دنیا نے کہا ہے کہ وہ ہے انہوں نے منوایا ہے کہ اللہ ہے انہوں نے سارے زمانے کو بتایا کہ کوئی طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں اب یہاں میں اگلی صدر پڑھوں گا اور موضوع کھل کے سامنے آ جائے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے سنا تھا کہ اللہ ہے اور پھر عیسیٰ سے لے کے آج تک کہ مسلمانوں نے سنا ہے کہ اللہ ہے چودہ نے سنا نہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے انہوں نے سن کے نہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں مذہب شیعہ کی سب سے موتبر کتاب ہے کتاب کا نام اصول کافی ہے دو چار سو سال پہلے کی لکھی کتاب نہیں بارہ سو سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے غیبتیں سغرہ کے دور میں باوتن ویشہ جی یہ کتاب لکھی گئی تھی اس میں آج بھی روایت موجود ہے کہ کوفے کے ممبر پہ اسپغی یمانی نے اٹھ کے علی سے پوچھا تھا حل رائے تو ربے کی جسے رب کی عبادت کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے علیہ فرمائے جاہل خموش ہو کے بیٹھ جا میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے ہائے دری میں علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو انہوں نے سنا نہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے حضرت موسیٰ وحد نبی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں اور اللہ نے اس کا لقب بھی کلیم اللہ دے دیا اللہ سے باتیں کرنے والا اللہ سے گفتگو کرنے والا لادلہ نبی تھا پیار والا نبی تھا خدا نے اس کی قوم کے لئے عرش سے کھانے بھجوائے تھے منو سلوہ موسیٰ کی قوم کے لئے اترا تھا اللہ نے بڑے لاد سے رکھا تھا حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے اور وہ گفتگو جو ہوتی تھی وہ برائے راست نہیں ہوتی تھی قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ ایک شجر کے قریب جاتے تھے اور اس درخ سے اللہ بولتا تھا اب ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ چالیس پنتالیس منٹ گفتگو کو پھیلائے پھر نتیجہ دے جو گھنٹوں میں بات ہونی تھی وہ میں منٹوں میں کرنے لگاؤں اور آپ تک نتیجہ پہنچانے لگاؤں ہر ایک مفسر نے یہی لکھا کہ موسیٰ سے اللہ وجود میں نہیں بولتا تھا اللہ سامنے بیٹھ کے نہیں بولتا تھا ایک درخت تھا جس سے آواز آتی تھی موسیٰ کو پتا چلتا تھا یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی ہے یہ اللہ اس درخت کے ذریعے بول رہا ہے آواز آتی کہ ایک شجر تھا حل عطا کا حدیث موسیٰ خدا کہتا تمہیں یاد نہیں وہ موسیٰ والی بات جب ہم موسیٰ سے شجر میں بولے تھے جتنے بھی قرآن کے مفسر ہیں ان سب نے یہی لکھا اللہ بولتا تھا لیکن بولتا درخت سے تھا اب کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ درخت کے سیز کا تھا وہ کیکر کا درخت تھا وہ بیری کا درخت تھا وہ انار کا درخت تھا کیونکہ جس درخت سے اللہ بولتا ہے آج تو اس کے پتے کھانا بھی شفا ہے کہ کیونکہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا سب نے یہی لکھا کوئی شجر تھا یہ نہیں بتایا وہ شجر کون سا تھا میری زمانہ طالب بھی سلے کے میری ممبر کے دور تک میں خود حیران اور پر احسان رہا کہ وہ کون سا شجر ہے جس سے اللہ بولتا تھا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کی سیز کا تھا جب میں نجف امیر المومنین کے روزے پہ گیا میں نے علی کی ذری پہ بوسا دیا سامنے زیارت کی کتاب اٹھائی زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرت و نتا اے بولنے والے درخت تجھ پہ ہمارا سلام اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام اب پتہ چلا کہ جس درخت میں اللہ بولتا تھا اچھا اللہ درخت سے بولے تو مولوی کو کوئی اتراز نہیں اللہ علی سے بولے فوراں اتراز وہ السلام علیکہ یا شجرت و نتا اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام مجھے نجف میں جا کے بتا چلا دلخل سے مرات و علی ہے یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا تھا یہ ہے وہ شجر اب اللہ جس شجر سے بولا وہ شجر سے مرات امیر المومنین علی ابن عبی تعالی بسم اللہ صلی اللہ جس شجر سے اللہ بولا مولا امیر المومنین علی علی علیہ السلام مطلب جس شجر سے اللہ بولا وہ شجر سے مرات بڑی جلدی چھوڑنے والا جس شجر سے بولا اس شجر سے مرات علی ابن عبی تعالی بولا موسیٰ کے ساتھ تھا لیکن درخت سے بولا تھا امیر المومنین کو کہا جاتا ہے شجرہ تن نتا اس کا مطلب کہ وہ شجر ہے علی جب مجھے علی کی زیارت میں جملہ پڑھنا کہ اس شجر کو علی کہتے ہیں اب قرآن کی اگلی آیت نے بول کہ پھر علی کا گزیدہ پڑھا لا تقر بحاظہ شجرہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا یہاں بھی مراد درخت نہیں خدا نے آدم سے کہا تھا علی کے قریب نہ جانا خبردار علی جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا فتکونا من الظالمین ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس شجرہ تو ندا سے مراد ہے علی ابن ابی طالب موسیٰ نے بھی سنا تھا دیکھا نہیں تھا آل محمد نے صرف سنا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ ہے انہوں نے پھر اس دیکھے ہوئے کو سجدہ کیا پھر پوری کائنات نے ان کی وجہ سے اسے سجدہ کیا میں جملہ پھر آسان کروں گا تاکہ بات ہر بندے تک پہنچے اللہ کو سجدہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا اللہ تو سامنے آیا ہی نہیں شعور میں تو آتا ہی نہیں اللہ کو سجدہ ہوا ان کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ ہے تو سب اس کے آگے جھک گئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا سجدہ منوانے کے لیے انہیں سجدہ کرنا پڑا اب آج لوگوں سے پوچھو کہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے کیا نشانی ہے وہ کہتے ہوایں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے کہ میکائل رزق تقسیم کرتا ہے رزق تقسیم کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے انسان مرتا ہے مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے انسان پیدا ہو رہا ہے زندگی لے کے بتا رہا ہے کوئی اللہ ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لئے فرشتے رکھے ہیں ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں بارش فرشتے برساتے ہیں سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں چاند کا مقدر فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں ننکل موت روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے اور جو فرشتے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی یدین بن کے آتے ہیں جن ہم سے پوچھے ہم نے اللہ کیسے پہچانا جب علی سر سہیتے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور ہم نے اللہ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا علی کی پیشانی سے ڈھونڈا جس کا جھکتا ہوا سر توحید منوائے جس کا سر جھکے اور وہ ظاہر ہو اب مجھے نہیں خبر کہ اس کا اٹھتا ہوا سر کیا ہوگا جس کا جھکتا ہوا سر توحید منوائے کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کر یا خدا کہنا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میری عبادت نہ کرتی آج مولوی کہتا ہے کہ یہ ہم جیسے تھے تو ہمیں ہدایت کی اس مولوی سے میرا سوال ہے کہ جنات کی ہدایت کس نے کی ابھی جو جنات کو سمجھ رہا ہوگا یا فرشتے آکے کہہ دیں گے کہ ہماری ہدایت بھی انہوں نے کی تو پھر بتا کہ یہ کس جیسے ہیں اللہ تو ہدایت کرنے کسی کو نہیں آیا اس نے نہ فرشتوں کو خود ہدایت کی ہے نہ جنات کو خود ہدایت کی ہے ہادی یہی ہیں ہدایت سب کو انہوں نے کی ہے تہت سرا سے لے کے عرش اولا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو سجدہ کرنا انہوں نے سکھا ہے اب ہمیں بتاؤ جن کو سجدہ کرنا انہوں نے سکھایا ہے کیا ان کی فطرت میں عبادت تھی کہہ جی ان کی فطرت میں عبادت تھی تو جو سیکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں عبادت ہے تو جو سکھا رہا ہے کیا وہ ہماری طرح پیدا ہوتا ہے چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بعد مشکل نہ ہو جائے پوری کائنات نے مصطفیٰ سے سنائے کہ اللہ ہے علی نے کس سے سنائے علی نے مصطفیٰ سے کیسے سنا رسول ابھی کعبے کے باہر تھے اور علی کعبے کے اندر سر سیدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے نہیں آپ پریشان ہو گئے میرا خیال اگر موضوع مشکل لگ رہا ہے اگر علی نے بھی نبی سے سن کے کہا ہے کہ اللہ ہے تو نبی تو بھی کعبے کے باہر تھے اور علی کعبے کے اندر کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے ابھی نبی اندر نہیں ہے اور علی کہہ رہا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جو باہر کھڑا یہ اس کا رسول ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا ولی ہوں اس کا مطلب ہے کہ علی نے مصطفیٰ سے نہیں سنا مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ وہ ہے علی نے بھی دیکھا کہ وہ ہے اگلی بات اور زیادہ آسان ہوگی ہے بعض بھائی جملہ سنیے گا کتابیں کہتی ہیں کہ مولا عمیر المومنین کو بچمن میں رسالت ماب نے اپنے ہاتھوں پر لیا علی نے آنکھیں بند کی تھی اب علی کی آنکھیں بند ہی اس میں دو وجہ ہیں کہ علی نے دیکھ کے آنکھیں کھولی یا کھول کے نبی کو دیکھا دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا آنکھیں کھول کے نبی کو دیکھا یا دیکھ کے آنکھیں کھولے میں پھر بات سمجھا دیتا ہوں یا آنکھیں کھول کے علی نے رسول کو دیکھا یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ بات زیادہ آسان ہے مولوی سباد کو جلدی قبول کرتا ہے چلے اسی بات میں آتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھا تھا پہلے آنکھیں کیوں بند کی تھی تو اس لیے آنکھیں بند کی تھی کیونکہ علی جانتے تھے کہ کعب ایک اندر بھت پڑے ہوئے ہیں علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری نظر بھتوں پہ پڑے اس کا مدد تو مان گیا نا کہ بند آنکھوں میں بھی علی کو پتا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے شاہر تو اتنا تو مان گیا نا کہ بند آنکھوں سے علی کو پتا تھا کہ کونسی چیز کونسی چیز کہاں کہاں پھر علی نے کو بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ ہاتھ رسول کے ہیں بند آنکھوں میں پتا چل گیا کہ یہ چہرہ نبی کا ہے پھر بند آنکھوں میں پتا چل گیا ہاتھ بھی نبی کے ہیں چہرہ بھی نبی کا پھر علی آنکھیں کھول دیں چل تو اتنا تو مان گیا نا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتے علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں جب یہ جملہ آیا تو پھر قرآن کی آیت نے اس میں مہر تصدیق ثبت کر دی خدا نے کہا میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں دعوے سارے اللہ کے تھے پورے انہوں نے کی ہے وہ صرف دعوے کرتا رہا پورے انہوں نے کی ہے بات بالکل اختتام کے مرحلے پہ آگئی آخری جملہ کہہ دیتے لگاؤں بات زیادہ آسان کرنے لگاؤں اس کے ہاں ارادہ تھا وجود نہیں تھا اللہ کے ہاں جسم نہیں ہے اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے ہاتھ پاؤں یہ نہیں اس کے ہاں صرف ارادہ تھا ان کے پاس صرف وجود تھا ارادہ نہیں تھا اس کے پاس ارادہ ان کے پاس وجود اس کے پاس وجود نہیں تھا ان کے پاس ارادہ نہیں تھا اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھا بولتے یہ رہے اس نے کہا میں بولتا ہوں دیکھتے یہ رہے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں بیعت یہ کرواتے رہے اس نے کہا میں کرواتا ہوں کنکریاں یہ بھینکتے رہے اس نے کہا میں بھینکتا ہوں پھر اس کا مطلب ہے کہ راضی ہونا نراز ہونا یہ بھی کیفیتیں ہیں جو راضی ہو وہ کبھی نراز بھی ہوتا ہے اور جو نراز ہو وہ کبھی راضی بھی ہوتا ہے اور جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے جائے وہ آل محمد کے ہاں اللہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیفیتیں صرف ان کے پاس ہیں راضی بھی یہ ہوتے ہیں نراز بھی یہ ہوتے ہیں اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا ان کو راضی کرنے سے ہوتا جس نے انہیں راضی کر دیا جس نے انہیں راضی کر دیا اس نے اسے راضی کر دیا اب چاہے دو رہ جائے چار رہ جائے چھے بندے رہ جائیں یا ایک بندہ بھی رہ جائے کچھ بھی نہ رہے میرے واضب الہترام بھائی زاکر عباد صاحب میرے بات کی تائید کر دیں گے جن پہ یہ راضی جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے اور جن پہ یہ خود راضی ہو جائیں پھر یہ انہیں رضی اللہ نہیں کرتے حسین نے خور بھی علیہ السلام کیا حسین نے سعید بھی علیہ السلام کیا حسین نے زہر بھی علیہ السلام کیا حسین نے علیہ السلام بکھیر کے دنیاں کو بتایا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا انہوں نے منوایا ہے کہ وہ اللہ ہے بس گفتگو ختم ہو گئی سرکار یہ ایک دو سوالات ہیں قرآنی حروف میں حروف مقتعات کیا ہیں حروف مقتعات وہ راز ہوتے ہیں جو اللہ اور معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس میں معصومین نے جو احادیث مروی کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کے اندر ایک ایک پوری کہانی ہے الف لامیم سے مراد آل محمد ہیں الف لام را سے مراد آل رسول ہیں کاف ہا یا این ساد یہ امام حسین کی شہادت کی خبر اللہ نے رسول کو دی تھی جب امام حسین ہاتھوں پہ تھے تو اس وقت جو آپ کو سنائی جاتی ہے کہ جناب جبریل نے آکے کربلا کی خاک دی تھی تو اس میں صرف اتنا ہی جملہ تھا کاف ہا یا این ساد کاف کربلا میں حلاق ہوگا یزید کے ہاتھوں اتش پیاس کے ساتھ سواد سبر کے ساتھ لہذا ہر ایک حرف کے اندر ایک ایک راز ہے جو اللہ نے مصوم کو یہ خدا مصوم کو جس طرح جو نوجوان بیٹھے ہیں جس طرح کچھ علوم ایسے ہیں جس میں کچھ پاسورڈ ہوتے ہیں یہ قرآن کے وہ پاسورڈ ہیں جو سوائے مصوم کے کوئی نہیں جانتا اور مصوم نے اپنی مرضی سے جنہ دیئے ہیں یہ وہ ہیں یہ خود اسم آزم نہیں یہ اسم الہیہ ہیں کوئی یہ ہماری عقیدت کی بہت بڑی چھلانگ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی کا نام اسم آزم ہے اسم آزم سلمان بھی ہے اسم دلائل کے میں امبار لگا سکتا ہوں آٹھ میں بادشاہ کے دروار میں آیا تھا مامون سپاہی بھیجا تھا کہ میں جا رہا ہوں سمندر کے سفر کے لئے تو مجھے کوئی نہ کوئی دعا لکھوا کے دیں تو دروازے پہ آٹھ میں امام کا ماشکی کھڑا تھا معروف کرخی تو اس نے مامون کے سپاہی نے آگے کہا کہ مجھے مامون نے بھیجا تو اس نے کہا کہ امام رضا سے کہے کوئی دعا لکھ کے دیں اگر میں سفر میں جاؤں کوئی رستے میں مسئیبت آیا تو میں دعا پڑھوں معروف کرخی نے ایک کاغذ پہ دعا لکھی اس کے ہاتھ میں دے دی اس نے جا کے مامون کو دے دی مامون نے سمان میں رکھ لی جب سمندر میں گیا سمندر میں بالکل وسط میں کشتی پہنچی تھی وہ جہاز پہنچا تھا عیرد گرد سے طوفان آ گیا جب کشتی نے ہچکولے لینے شروع کی ہے اس نے جلدی سے جیب سے وہ دعا نکالی دعا نکال کے پڑھنی شروع لکھی اس میں لکھا تھا اللہم نجحہ حاضر صفینا بھاگ کے مروف کرخی میرے اللہ میری کشتی کو بچا تجھے مروف کرخی کا واسطہ میری کشتی کو بچا دے تجھے مروف کرخی کا واسطہ جب مامون نے یہ دعا پڑھی تو اس نے فوراں ہچکولے لیتی ہی کشتی میں اپنے غلام کو بلا کے اس نے کہا یہ کس سے لکھوائی تھی ملا تھا ایمام رضا سے اس نے کہا ملا نہیں دروازے میں مروف کھڑا تھا اس سے کہا تھا وہ لکھوا کے لائے تھا اس نے یوں پکڑا اس نے دھوکہ کر دیا اس رضا کے غلام نے اس نے اپنے نام کی دعا لکھے بھیجے اس نے یوں جیسے ہی کاغذ دریا کی لہروں میں مارا کاغذ کا مس ہونا تھا لہروں میں شکوت آ گیا دوبتی ہوئی کشتی واپس آئی بالکل خیریت کے ساتھ وطن واپس آئی اس نے سپاہی ہو سکتا سب سے پہلے مروف کرخی کو لے گیا مروف کرخی کو لائیا گیا مامون کے چہرے کے رنگ کا زرد ہو چکی تھی اس نے کہا قتل بھی کروں گا سزا بھی دوں گا تُو نے حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں نے بھیجا تھا بندہ امام کے پاس تُو نے امام سے ملنے نہیں دیا دعا بھی اپنی مرضی سے لکھے بھیج دی لیکن مجھے صرف اتنا بتا تُو کون سا عمل کرتا ہے تیرے نام میں اتنا اثر کیسے آ گیا تیرا نام موجہ کیسے بن گیا اس نے مسکرہ گیا خدا تجھ پہ لانت کرے چودہ سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کا پانی پھرتے ہوئے چودہ سال میں دن میں کئی بار کہتا مروف گدر آ مروف پانی نہ مروف مسلہ بچا میں دیکھنا چاہتا تھا اتنی بار اس کی زمان سے میرا نام نکلا ہے اب میرے نام میں اتنا اثر آ گیا ہے کہ میں کسی کی مشکل کو شائع کر سکتا مصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے جو غلام ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگو تو قبول ہوتی علی انبیاء کا وسیلہ ہے ہماری حجات و کمبر بھی سنتا ہے ہماری مشکلات و سلمان بھی ٹال دیتا ہے علی نبیوں کے وسیلے کا نام ہے اس میں الہی کو علی کہتے ہیں کاش وقت قریب آئے دنیا کو شعور آئے اور دنیا معرفت کی دہلیس پہ بیٹھ کے ولایت کی بھیگ مانگے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ علی انولی اللہ کسے کہتے ہیں حاضری ہو گئی میزمان کی حسیقہ سے آذری تھی انشاءاللہ چودہ ربیو لول سید تنویر شاہ جی کے ہاں پہاڑیاں والا میں آپ کے سامنے مکمل حاضری ہوگی میرے لئے انتہائی قابل احترام میرے بھائی عباس رضا مبر پہ تشریف فرما ہیں علی انولی اللہ کو بچاتے بچاتے علی کی بیٹی شام کے بازار میں چلے دو کی دو سطریں پڑھوں گا صدا تو غیر صدا سے معافی مانگے قیمت بڑی دینی پڑی ہے لا الہ الا اللہ بچ گیا علی انولی اللہ کا سارا گھر اجڑ گیا چہلم کا پرسہ ہے بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں دو عقیدت کے پرسے دیں اس شام کی شہزادی کو جو پلٹ کی آئی ہے شام سے کہہ دینی بھا کے مدینے آپ زاکرین سے نوحہ خانوں سے نوحہ سنتے ہیں میں بڑی جلدی میں نوحے کی چار سطریں پڑھوں یہ نوحہ شائر کا لکھا نہیں یہ لکھا بھی علی کی بیٹی نے پڑھا بھی علی کی بیٹی نے یہ پڑھا تھا بی بی نے قبر رسول پہ جا کے اتنا دردناک نوحہ تھا کہ رسول کی قبر کی بنیادیں ہل گئی تھی جب بی بی آئی ہے روزہ رسول کے باہر علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی چوتھے جلد میں لکھا کہ بی بی نے آکے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا کافی دیر سسکیاں لے لے کے روتی رہی کافی دیر رونے کے بعد بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زیند ہوں بی بی نے دوسری سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرا معزن مارا گیا بی بی نے تیسری سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا جو سید بیٹے ہو حاسینے میں مار دینا بی بی نے چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے اپنی چادر کے لیچے سے گٹھڑی نکالی گٹھڑی کھور کے حسین کا تیرو والا کرتا نکالا کرتا قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری ظلفے تھاما کرتا تھا نانا یہ کرتا دیکھ نانا پھر مجھے بتا کہ ہم نے تیرا دیر کیسے بچایا قبر محمد میں زلزل آ گیا آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے زینب کرتا ہٹا لے رو کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا پرداش نہیں ہوا رات آتی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی تیری قبر کا چراغ بچھاؤں گی میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا جو ماتوی ماتم کر رہے ہو قبر رسول سے اٹھی سیدھی ماں کی قبر پہ گئی ماں کی قبر کو سینے سے لگایا رو کہتی اممہ بیٹیوں کے درد ماں نے نہیں سننے تو پھر کس نے سننے ہے یہ کہہ کے بی بی نے جناب سجاد کا حال جناب زہرہ کی قبر پہ رکھا رو کہتی اممہ میں اٹھائیس رجب کو آئی تھی میں نے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے نہ تیری نسل بچا کیا ہوں گی ہم نہ ایک بار کا برسیوٹ تیرا سجاد بھی آ گیا ہے تیرا باکر بھی آ گیا ہے نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے میری نسل کربل آمر